اس حوالے سے انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کی چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کے لیے یہ کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان سے ریلیٹڈ جو کیسز ہیں ان میں کم از کم وہ موجود نہ ہو یعنی وہ بینچ کا حصہ نہ ہو اچھا یہ باتیں پہلے بھی کئی دفعہ برملہ آن ریکارڈ مختلف تحریک انصاف کے رہنما کہہ چکے ہیں لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ خود عمران خان صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں پیش بھی ہو چکے ہیں ایک نہیں دو بار پیش ہو چکے ہیں اسی حوالے سے بات کرتے ہیں رضا رومی سے پوچھتے ہیں کیوں چاہتے ہیں وہ کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ تمام تر ان کیسز میں نہ اپیر ہوں جن میں عمران خان یا کم از کم تحریک انصاف کا تعلق ہے جبکہ اب تک کی جتنی بھی ہم کیسز دیکھ رہے ہیں اس میں ہم نے جو چیز نوٹ کی ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں آن ڈا کانٹری ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی اوپر بڑی ان کے حوالے سے ان کے خلاف باتیں وہ لوگ کرتے نظر آ رہے ہیں جو پچھلے دور میں ان کے لیے باتیں کرتے تھے یاری ان کے ساتھ کھڑے تھے کہ وہ بڑے رول آف لاؤ کی اوپر چلتے ہو کیا تھے کانو نے جو کہا بس ہم اس کی اوپر چلیں گے لیکن کل بھی بڑی بحث ہوئی تھی کہ لیٹر الگ چیز ہوتی ہے سپریٹ الگ چیز ہوتی ہے جی رزا جی نادیا دیکھئے آ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں آپ نے کہا گوڈ ایوننگ کل آپ کو پتہ ایک ہمارے آ دیکھنے والوں نے کومنٹ کیا اور انہوں نے کہا بھئی یہ نادیا ناکی گوڈ ایوننگ کیوں کہتی ہیں یہ تو کوئی اب بات یہ کہ ہمارے ہاں یہ لوگ آ جو ہیں وہ گوڈ ایوننگ کہنا یا سلام کرنا یا جو بھی گریٹنگ ہوتی ہے اس کو بھی اس میں بھی کوئی رنگ اور کوئی کومنٹری کوئی تنقید نکال لیتے ہیں دیکھیں ہمارے خطے میں بہت عرصے تک جو ہے آپ کو یاد ہوگا نادیا آپ نے دیکھا بھی ہوگا اپنے بڑوں سے خونہ ہوگا کہ جو ایک جو تہذیب تھی ہمارے ہاں اس میں آداب استعمال کیا جاتا تھا آداب برز جو ہے وہ سیکیلر ہوتا تھا نہ وہ ہندو کا نہ مسلمان کا نہ کرسچن کا نہ پارسی کا نہ فارسی کا اچھا پھر وہ رفتہ رفتہ پاکستان چونکہ بن گیا اسلام کا قلعہ تعمیر ہو گیا تو انہیں اس کو السلام علیکم کر دیا اچھا اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ خدا حافظ بھی مجھے آدم میرے اپنے بچپن میں ابھی بھی خیر ہم یوز کرتے ہیں خدا حافظ لیکن بہت کومن ہو گیا اللہ حافظ کوئی برائی نہیں ہے اس میں لیکن رفتہ رفتہ ہم نے یہ چیزیں وقت کے ساتھ بلتی کوئی یہ سٹیٹک نہیں ہوتی یہ زبان و مکان سے ہوتی تو میں نے کہا میں پہلے سے کومنٹ کا آغاز کرلوں کہ میں تو حیران ہو گئی ہوں میں میں آپ چینج کر دوں گی کل سے میں گوڈ ٹو سی یو کا کرلوں گی یہ ایک بات ہوئی پھر وہ جو ہے نا بالکل گوڈ ٹو سی یو ناظرین اور وہ میرے خاصے بیسٹ گریٹنگ ہوگی اچھا نہیں کازی فائز عیسیٰ صاحب کی بات بھی تو اب اب یہی پرابلم ہے نا آپ نے جو ابھی فریس کا ہے نا کازی فائز عیسیٰ صاحب کا سب سے بڑا قصور یہ ہے دیکھئے جج جو ہیں وہ انسان ہوتے ہیں اچھے فیصلے بھی کرتے ہیں کچھ برے بھی کرتے ہیں یا نہیں برطانیہ میں امریکہ میں ہندوستان میں ان کی ججمنٹ پر تنقید بھی ہوتی ہے ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے پرابلم یہ کہ جسٹس کازی فائز عیسیٰ ابھی تک یہ نہیں کہتے گوڈ ٹو سی یو اچھا گوڈ ٹو سی یو وہ نہیں کہتے اس لیے وہ بیٹ جج ہے جو جج کہتا ہے گوڈ ٹو سی یو وہ ہے گوڈ جج اب یہ ایک ڈسٹنکشن بن چکی ہے دیکھیں جسٹس کازی فائز عیسیٰ کی پوری ہسٹری ہے سابق وزیراعظم امران خان کے ساتھ اور ان کی گورنمنٹ کے ساتھ آپ کو معلومی ہے کہ جیسے ہوا آئی ایس آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے ان کے خان صاحب کے بقول ان کے دباؤ پہ انہوں نے ایک ریفرنس بھیجا وہ ریفرنس گیا کہ کازی صاحب کو نکالا جائے نوکری سے آہ وہ موو جو ہے وہ چلی رہی ناکام ہو گئی کچھ کازی صاحب خود ڈٹ کے کھڑے ہو گئے کچھ جج ان کے برادرز ان کی مدد کو آ گئے معاملہ رفع دفع ہو گیا اور خیال یہ تھا کہ جب وقت آئے گا ان کے چیف بننے کا تو دیکھا جائے گا اور یہ کہ دس سالہ منصوبے میں کازی فائز عیسیٰ فٹ نہیں ہوتے تھے اور یہ اب ہوا یہ کہ دس سالہ منصوبہ منصوبہ جو وہ چوپٹ ہو گیا اور وہ بلکہ الٹ ہو گیا جیسے آپ کو پتہ یہ نادیا دوہزار بائیس میں اکیس کے انڈ میں لگ رہا تھا کہ ٹین یئر پلان جو ہے دس سالہ منصوبہ وہ ختم ہو گیا اب اس میں اب وہ چونکہ وہ ختم ہوا اس میں اللہ کی کرنے یہ ہوئی کہ کازی فائز عیسیٰ اور دوسرے ایک صاحب فوج سے جو کہ دونوں ہی ناپسندیدہ اشخاص کی لسٹ میں سر فیرس تھے وہ سب سے اہم عودوں پر فائز ہو گئے اور فائز ہونا صرف عام باطنی پاکستان دنیا میں آرمی چیف اور چیف جسٹس بنتے رہتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ طاقت ہی ساری ان کے ہاتھ میں ہے ایک طرف تو آرمی چیف کے بلا شرکتیں غیرے وہ پاور انجوئی کرتے ہیں پاکستان کی پوری تاریخ میں نائنٹین فٹی تھری سے یہ لوگوں کو ہمارے ناظرین کو اور ینگ جنریشنز کو تو بھی یاد نہ مشرف آیا تھا جنرل کوئی جنرل بھڑ بھڑا تھا کوئی جنرل آسے منیر ہے اصل میں تو نائنٹین ففٹی تھری سے پروسس سٹارٹ ہو گیا تھا کہ اس وقت جو آرمی چیف تھے وہ کیبنیٹ میں بیٹھ کر وزیر دفاع لگ گئے جنرل آیوب بعد میں فیل مارشل بن گئے اور دوسری طرف قاضی فائز حصہ ہیں جو کہ چیف جسٹس ہیں یہاں یہ بھی ہسٹری رہی ہے اگرچہ کہ انہوں نے اپنی پاورز کم کی ہیں دیکھا جائے تو لوگوں کو اس چیز کی تائید اور تعریف کرنی چاہیے کہ جو ڈسکریشن ہوتی ہے وہ سب سے غلط چیز ہوتی نادیہ اس سے دنیا میں اصول ہے جہاں بھی انٹی کرپشن مہم چلتی ہے وہ کہتے ہیں ڈسکریشن ختم کرو یعنی کسی جج کی جو ایک ایپسولیٹ پاور ہوتی ہے اس کو کرٹیل کرو لیکن وہ بھی پسند نہیں آئی اور جو بلے کا نشان کا کیس ہے جنوری فرمیتہ وہ اب ایک جسے کہنا چاہیے نا ریڈ فلیک بن کر وہ اس کی بنیاد پہ قاضی صاحب کو نہ صرف یہ کہ نہ پسند دیدہ اشخاص کی لسٹ میں ٹاپ پہ لے کے آیا گیا ہے اور آج کی جو یہ جو درخواست ہے آہ عمران خان کی وہ یہی ہے کہ جی میرے کیسز میں یہ نہ بیٹھیں اچھا آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ ریفرنس ہوا تھا تو اس وقت کے چیف جسس نے بھی ان کو ہٹا دیا تھا عمران خان صاحب کی کیسز سے تو قاضی صاحب کا تو پرابلم یہ کہ جب وہ چیف نہیں بھی تھے تب بھی ان کو خان صاحب کی کیسز سے ہٹا دیا گیا اور اب وہ چیف ہیں اب ان سے کہا جا رہا کہ آپ پھٹ جائے اگرچہ کہ اس کی کوئی اس کی قانونی پروسس جو یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی باعث کی جو ہے جیسے کہنا چاہیے ایویڈنس کلیر ہونا چاہیے اگر وہ نہیں ہوتا تو اس کو کوٹس جو ہے وہ مقدم نہیں جانتی اور یہ بھی بات ہے کہ یہ نیب کے جو قانون کے طرح میم ہے اس میں یہ آیا کیس اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا کہ اس میں دیکھا یہ جائے یہ سوال بنتا ہے اگرچہ کہ شاید اٹھایا بھی گیا ہے کہ اس میں امان خان صاحب کا اس میں کیا جو ہے لوکس ٹینڈ آئے ہیں مطلب یہ کہ وہ خود ہی ان کے زمانے میں یہ استعمال ہوا غلط استعمال ہوا نیب کا اس کے بعد کی پارلمنٹ نے آ کے طرح میم کر دی لیکن اس وقت کی ادلیہ کی لیڈشپ تھی ان کو بڑا برا لگا انہوں نے کہا اوہ اوہ یہ تو بڑا کوئی برا اور ہے جیسے کہ ان کو آنکھوں پر پٹی لگا رکھی ہے کہ بیس سال سے جو نیب کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان میں سیاسی انجنیرنگ کے لیے جنرل مشرف کے زمانے سے بلکہ نواز شریف نے آغاز کیا تھا اتصاب یورو کا ہر بار آپ نے کسی کو اگر آپ کو میں نے نادیا تنگ کرنا ہے اس حجات صاحب کو تنگ کرنا ہے تو میں نیب کا کیس بنا کر انکواری کھول دیں گے تو بات یہ کہ اس میں عمران خان صاحب کہاں سے آتے ہیں یہ تو جو ایک اس پارلمنٹ نے کیا تھا اور اس وقت کو کوئی یاد ہوگا کہ ان کی پارٹی جو ہے تو اس پارلمنٹ میں موجود نہیں تھی انہوں نے بوائکورٹ کر رکھا تھا جب یہ ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو میں جب یہ ہوا انہوں نے کہا کہ ان کے تو لوگ ہی نہیں جائیں گے اب مزے کی یہ بات ہے کہ عدالت یہ چیز ان کو دیتی ہے کہ یعنی کہ وہ کانڈاکٹ نہیں دیکھتی کہ ایک پارٹی کو ایم این ایز جو ہیں وہ بوائکورٹ کرتے ہیں ایک ایک آئینی اور قانونی پروسس کو لیکن سپریم کو ان کو انٹرٹین کرتی ہے واہ یہ کیا بات ہوئی پارلیمنٹ اگر سپریم ادارہ ہے تو وہ مقدم ہونا چاہیے نا برحال میں نے کہا لبا ہو گیا لیکن دیکھیں آپ سے تھوڑا سا ڈسگری کروں گی اور وہ اس کی سجاد صاحب کو بھی ویلکم کرتے ہیں میں چاہوں گی سجاد صاحب بھی اس پر ضرور اپنی ٹو سینس دیں دیکھیں یہ میں بانتی ہوں کہ تحریک انصاف موسیقی موسیقی